اسلام علیکم ڈیجیٹل میڈیا کی تمام فیملی کو زلفکار علی ببر کی جانب سے امید کرتا ہوں کہ آپ بلکل ٹھیک ہوں گے اور آج میں بہت ہی دھماکے دار خبر لے کر آئے ہوں ایمکیم پاکستان کے حوالے سے کہ الیکشن میں بائیکارٹ کرنے جا رہے ہیں جی ہاں یہ میں نے کافی پہلے بھی خبر دی تھی لیکن اب اس کو نئے ڈیزائن اور نئے انداز میں خبر کو دے رہا ہوں کیونکہ حالہ تبدیل ہو گیا بلکل الیکشن بلکل قریب ہیں چند دن باقی الیکشن میں رہ گئے ہیں اور الیکشن کے بائیکارٹ کا لفظ اگر نہ بھی مناسب ہو تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیلے کے لیے ایمکیم باقاعدہ طور پر اعلان کرنے جا رہی ہے اور بہت ہی زبردست اس کے حوالے سے تیاری کر لی گئی ہے اور کچھ ہی دنوں میں وہ اس کی ڈیمانڈ کرے گی اس حوالے سے ساری تفصیلات کیا ہے میں آپ سے ضرور شیئر کروں گا آپ سے گزاری شیک ہے آپ چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کر کے کمنٹ بوکس میں رائے اپنی ضرور دیجئے گا کہ آپ کو کیسا لگا پروگرام نیچے ڈسکرپشن میں جو لنک نظر آ رہے ہیں ان کو فالو کر لیا کریں تو آپ تک خبریں مختلف ذرائے سے پہنچتی رہیں گی بہت شکریہ جی ہاں ایمکیم پاکستان جو اس وقت ظاہری سی بات ہے بہت زیادہ فیوریڈ ہے طاقتور لوگوں کے لیے اور بہت زیادہ فیمس ہے طاقتور لوگوں کے لیے میں عوامی بات نہیں کر رہا عام لوگوں کی بات نہیں کر رہا میں خاص لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو اقتدار میں لاتے ہیں اور ہٹاتے ہیں اور لے جاتے ہیں میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں ان کی منظور نظر ہے اس وقت ایمکیم پاکستان اور ایمکیم پاکستان کی قیادت اور وہ ہر وہ کام کر رہے ہیں جو ان کو پسند آ رہے ہیں اور ہر ان کی فرمائش پوری کی جا رہی ہے تو اب ظاہری سی باتیں کچھ فرمائشوں کی بھی پوری ہوں گی تو اس حوالے سے جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ ایمکی ایم بھی بہت جلدی اس حوالے سے بڑا مطالبہ کرنے جا رہی ہے کہ الیکشن کو ڈیلے کیا جائے یا ملتوی کیا جائے اور اس حوالے سے پوری تیاری کر لی گئی ہے اس پر بیس وہ بنانا جا رہے ہیں کہ پہلے لوکل بوڈی کے الیکشن ہو جائیں پہلے آئینی ترمیم ہو جائیں اس کے بعد ہوگا دروائز ہم نہیں جانا چاہتے اس حوالے سے وہ مختلف تیاریاں کر رہے ہیں مختلف آپشنز پر گوھر ہو رہے ہیں اور بہت ہی سنجیدگی کی طرف معاملات چلے گئے ہیں اور کسی بھی وقت اس چیز کی انانسمنٹ ہو سکتی ہے اس میں آپشنز جو اس وقت ڈسکس کیے جا رہے ہیں کہ کورٹ کے طروبی کہا جا سکتا ہے کورٹ میں پیٹیشن دائر کر کے بھی کہا جا سکتا ہے الیکشن کمیشن میں درخواست ڈالی جا سکتی ہے اور سینٹ میں بھی ایمکی ایم کرادہ دلا سکتی ہے اسی طرح پریس کانفرنس کر کے یا جو ہے عوامی ایک رائے قائم کی جائے کہ دیواروں پہ جو ہوتی ہے والچوکنگ اور وہ کر کے اور سوشل میڈیا پر کر کے کہ جب تک یہاں کے حقوق نہیں ملیں گے اور آئین ایم میں ترمیم نہیں ہوگی تو تب تک ہم الیکشن میں حصہ نہیں لینا چاہتے ایک وہ اس کو ٹھوس وجہ بنا کے کہنا چاہ رہے ہیں کہ پہلے لوکل باڈی کے الیکشن ہو جائیں پہلے لوکل باڈی اس کی ترمیم ہو جائے اور پہلے اس حوالے سے ہو جائے جبکہ الیکشن تو ہوئے میں رن بھی کر رہی ہے لوکل باڈی لیکن اس کو ایمکی ایم جو ہے وہ ایکسپٹ نہیں کرتی تو وہ اس حوالے سے ترمیم کرنا چاہتے ہیں کہ ڈائریکٹ وفاق اس میں مداخلت کر کے صبح سے اکتیارات لے کر اور ڈائریکٹ شہری حکومتوں کے اور زلوں کے اور تحصیلوں کے حوالے کریں بلکہ تحصیلوں تک تو شاید ان کی بھی خواہش نہیں ہے کہ جائے ڈسٹک تک بھی ان کے خواہش نہیں ہے البتر ڈیویزن تک ان کی ضرور خواہش ہے اور کوشش ہے کہ ڈیویزن تک اکتیارات جانے چاہیے پھر ڈسٹک تک آتے ہوئے وہ بھی چاہتے ہیں کہ نہ ہوں یہ انسانی فطرت ہے کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ میرے پاس اکتیارات آ جائے لیکن میں کسی اور کو اکتیارات منتقل نہ کروں جس طرح پیپاس پارٹی چاہتی تھی یا چاہتی ہے کہ وفاق سے اکتیارات صوبے میں آ جائیں مگر ہم جو ہے وہاں سے ڈیویزن کو یا زلوں کو اکتیارات نہ دیں پھر ایمکیم چاہتی کہ ڈیویزن کو آ جائیں اور ہم کسی طرح کراچی ادراباد کی میریشپ لے لیں اور پھر ہم زلوں کو نہ دیں تو اس طرح سے بہت ساری باتیں ہوتی ہیں ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہمارے پاس اکتیارات ہونے چاہیے تو اسی حوالے سے بہت ساری چیزیں ہیں اس وقت آپشنز آ رہے ہیں کچھ اور جماعتیں بھی اس حوالے سے آلائنس کے طور پر بھی کہنا چاہ رہی ہیں الیکشن کے ملتوی ہونے کے حوالے سے بہت ساری اسی خبریں آ رہی ہیں اور اس حوالے سے میں بہت زیادہ سنجیتہ حساب سے اس پر غور کیا جا رہا ہے کبھی بھی کسی بھی وقت اس پر اعلان اس کا متوقع کیا جا سکتا ہے اور ظاہری سی باتیں ہم آپ سے ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے خبر شیئر کر رہے ہیں گو کہ ابھی اس طرح میچور نہیں ہوئی اس کی انانسمنٹ میں شاید ٹائمنگ میں تھوڑا آگے پیچھے ہو سکتا ہے کہ آج ہو ایک ہفتے بعد ہو یا دو ہفتے بعد ہو جب بھی ہو لیکن یہ کہ انقریب ایسا ہونے والا ہے یہ میں کہہ سکتا ہوں اس پر پوری تیاری کر لی گئی اگر حالات بلکل ہی تبدیل ہو جاتے ہیں بلکل سیچویشن چینج ہو جاتی ہے تو پھر ظاہری سی باتیں الگ باتیں لیکن اس وقت تک تل ناؤ یہی سیچویشن ہے آپ کی اس حوالے سے جو بھی رائے ہو مجھے ضرور دیجئے گا کمنٹ بوکس میں کہ آپ کے خیال میں کہ الیکشن ہو جانے چاہیے ٹائم پر یا اس سے پہلے آئینی ترمیم ہونی چاہیے اور پھر الیکشن ہونے چاہیے آپ کی جو بھی رائے ہو اس حوالے سے مجھے ضرور دیجئے گا انتظار رہے گا چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پرس کر لیں مجھے دیجئے گا اجازت اللہ حافظ